بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورد الحمدللہ الحمدللہ سلام علیکم بیورد ہم یہ جن بچے کی نظر بھی چھوٹے بڑھوں گے تو ان ساتھ کے لئے انہوں کا تیار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ جن لوگوں کمر میں دردتا ہے یا پتھوں میں دردتا ہے تو ان دونے کے لئے بہت مفید ہے تو یہ کوئنٹٹی میں نے تو لیا آدھا کلو یہ خس پس اور یہ آدھا کلو گریہ اور ایک شٹاک میں نے لیا سبز لچی تو اس میں آپ مقدار کام بھی لے سکتے ہیں پھر آپ کو باقی پراسز ہم آپ کو بات میں بتائیں گے جب ہم ان کو اس کو ہم نے دونے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے کس طرح دونے اس میں کافی ریت اور بجری بغیرہ ہوتی ہے اس کو کدو کش کرنا اور اس کا بھی یہ پوڑر بنا رہا رہا چھوڑر وہ آپ نے پڑھائیں گے آپ کو پڑھیں گے آپ کو پڑھیں گے آپ کو کشکاس کو ہم دھو لیتے ہیں تو آپ کو طریقہ بتاتی کیسیت کو دھونا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو یہ پڑھات میں ڈال لیں گے تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا ہم اس کو چھٹیں گے اور پانی ڈال کے گیلا کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا پانی اوپر آنے پر یہ ہلکی ویٹ میں ہلکی ہوتی ہے اور اوپر آ جاتی ہے جب یہ اوپر آئے گی ہلکی ہلکی تو یہ جو پانی ہم اس کو چھلنے میں راب سے اتار لیں گے تاکہ یہ جو بیٹ میں ہلکی ہے یہ اس کے اوپر چلی جائے گی اور اس میں جو مٹی ریت بجری وغیرہ ہوتی ہے بھریک سے تو یہ ہم اسی طرح دو سے تین بار اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس چھلنے میں آستہ سے ڈالتے جائے گے تاکہ یہ مٹی نیچے بیٹھتی جائے اور یہ ہشکاہ شاہ جو وہ چھلنے میں ڈالی جائے یہ پراسٹ ہم دو سے تین بار کریں گے تاکہ یہ ہم نیچے رہ جائے اور یہ اوپر سے اتر جائے یہ بہت ہی حسان طریقہ ہے پھر اس کو دھونے کے بعد اس کو ہم کسی کپڑے کے اوپر یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے آپ کو بڑی واضح طریقے سے کتنی اس میں ریت ہے اسی طرح یہ آپ نے ضرور صاف کر لینا اس کو کوئی مشکل والی بات نہیں ہے بہت ہی حسان بات ہے یہ نیچے بیٹھ جاتی ہے جبکہ ایسے ہو تو یہ موہ میں ظاہر ہے پیزک میں ریت جائے گی موہ میں بڑا اس کا کرکس مزا آئے گا تو یہ دیکھیں جتنی آسانی سے ساپ ہو گیا تقریف کر میں میں صرف مجھے پانچ منٹ لگتے ہیں یہ ساپ کرنے میں ساری کے ساری دیکھیں کتنا کچھ رہی ہے اس میں باریک باریک دیت ہے چوٹی چوٹی کنکری ہے یہ دیکھیں تو یہ ہم نے ساری اس میں سے نکال لیا اور بہت اچھے تری کس اس کی صفائی ہو گیا جی دیکھیں اتنی مٹی نکلی ہے اس میں سے تو اب یہ دیکھیں بلکل صاف ستری ہو گیا بہت ہی آسانی سے صاف ہو گئی اب ہم اس کو پھلا لیں گے اس کے اوپر دوب میں ہم نے یہ کپڑا کوئی چیز ہی صرف کر لے اس کے اوپر یہ پھلا لیں دوب میں تھوڑا سردی کا موسم ہے اس اس کا دو دل لگے تھے اس کو بار بار ہم ایسے دوب میں ہاتھ چلائیں کیونکہ گیلی ہو گئی ہے بار بار اس کو ایسے کریں گے ہلانے سے تو یہ ہو جائے اسی طریقے سے ہم اس کو بار بار ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ دوب میں اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اب ہم نے ہم نے لے لیا ہے سبز رچی میں نے ایک ایسٹ touching میں نے ایک شتاک لی تھی تو اس کے ہم نے سارے практически لے چھلکہ لیڈر کر لے بیڈر کر لے توعمل لیاotzج نہیں ہے جب کہ یہ جو بیڈ ہے اس کے digitDetOkay termin ,جیسے بی جسے اس میں گرینڈ کر لیں ۔ جیسے بھی اس کو پیچھ لیں بھی کھرلے میں پیچھ لیں~~ گرینڈر میں گرینڈ کر لیں بی الزوراب آرام سے آسانی سے بیج بھی مل جاتے ہیں یہ پرساری سے تو ہم نے سارے خود ہی نکال لی ہیں اب ہم یہ دوسری چیزیں بھی گریبوں کا دھوپش کر لیں گے آستہ یہ بریق والے حصے سے کر لیں تاکہ بہت زیادہ اچھی پسی جا سکے اب ہم نے لے دیا خشکش اب اس کو بھی ہم یہ اچھے طریقے سے پیس لیں گے ہینڈ گرینڈ ہے اس سے پیس لیں گے ہم تو یہ خشکلہ سا ہم نے ہینڈ گرینڈ کر لیا ہے تو ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا خلقہ سا ہم نے اس کو بوننا ہے چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو ہرکی سی آرنٹ پر بون لیں گے ہم نے اچھے طریقے سے پیس لیا ہے تو یہ ہم نے گریبی کا دھوپش کر لیا ہے تو اس کے علاوہ یہ تیسری چیز میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہے لچی دانا سبز لچی کی بیج تو اب ہم نے یہ تین چیز میں سے ایک ایک چمچ لینا ہے اس کا کسکا سے ایک چمچ ہوگی اور ایک چمچ ہی ہم نے یہ لینی ہے گری اور ایک چھٹکی ہم نے لینا ہے یہ سبز لچی کی بیج لچی دانا تو تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے تو صبح ہم نے بھو دن نہیں ہے اور پھر سارا دن اسی رہنے تو شام کو پکانا تھا تو یہ ہم اس میں تقریبا ڈیڑھ پاور دودھ ڈال لیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی کھیر بنا لیں گے تو اگر آپ زیادہ لوگ کھانے چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ یہ چمچ کر لیں اگر ایک بندہ کھانے والا تو اس میں ایک چمچ خاص کر رہا ہوں اور اس کا گری اور تقریبا پاور ڈیڑھ اس میں ہم دودھ شامل کر لیں گے تو اس کے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اس سے جو نظر خراب ہوتی ہے جو پتھوں وغیرہ میں درد ہوتا ہے اسی طرح سے کسی بھی جگہ میں درد ہو سار میں آنکھوں میں یا پتھوں میں تو یہ درد بھی ٹھیک ہے اور نظر بھی اس سے بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے تیز ہو جاتی ہے لیکن یہ تقریبا کلو کے قریب کھا لینے چاہیے یہ آستا تھا اور جانا اس نے مقدار میں ہمیں یہ پکانی چاہیے اور کھانی چاہیے رات کو کھانے کے بعد اس کو سوتے میں لے لیں موسیقی تو اس کو پکانے میں کامی کامی پندرہ منٹر لگتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے تو پھر ملے گے ہم آپ کو ہمارا کام ختم ہو چکا ہے تو آپ ہمیں پھر ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت ہمیں اجازت دیئے میرے چاہیے کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تاکہ آپ واضح کر سکے تو آپ کمیٹس برس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی اوکے اللہ حافظ تو کمیٹس برس میں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی اور کیسی بنی آپ نے ضرور ٹیسٹ کر کے ہم نے یہ بتانا ہے اوکے اللہ حافظ موسیقی